جی اسلام علیکم آپ سب کو خوشحام دیت کہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں زیر زبر کی طرف ڈیل اور ایم این پی کی جانب سے دو لیپ ٹاپس ہیں جس کی قرآن دازی ستائیس رمضان کو کی جائے گی یعنی کہ آج سے ٹھیک سات دن کے بعد اور ہم روزانہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کے صحیح جواب کے بعد قرآن دازی میں آپ کا نام شامل کر دیا جائے گا کل ہم نے سوال پوچھا تھا حضرت ادریس علیہ السلام کتنی زبانے جانتے ہیں تو صحیح جواب تب بہتر زبانے سمجھ سکتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام اور آج کا سوال سن لیجئے کون نبی تھے جنہیں فلکیات کا علم تھا کون نبی تھے جنہیں فلکیات کا علم تھا اس کا صحیح جواب دینے کے لیے ہمارے واتس ایپ نمبر پہ یا جو ٹی وی ون کا فیس بک پیج ان سے پیج ہے وہاں پہ ہمیں آپ بھیجئے ڈل اور ایم این پی کی جانب سے دو لیپ ٹاپس ہیں ستائیس رمضان کو قرآن دازی ہوگی اور کوئی دو خوش نصیب ہوں گے جو یہ لیپ ٹاپس جیتیں گے آج میرے ساتھ یہاں پہ انساب قریشی صاحب موجود ہیں ہوسٹ ہیں ڈیبیٹر ہیں انکر پرسن ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم سب امید کرتے ہیں آپ انجوئے کریں گے ہمارے ساتھ انشاءال فیلال تو آپ لوگوں کی صرف کم مدد درکار ہوتی ہے لیکن اگلے سیکنمن میں زیادہ مدد درکار ہوتی ہے میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ قویز کے مقابلے میں یعنی زیر زبر میں رزوان خٹک ہیں زیادین یونیورسٹی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایمن رزوان ہیں کراچی یونیورسٹی سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں محمد سمیر شمالہ پبلک سکول سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج بھی کورٹر فائنل کا سلسلہ ہے دھیان رکھئے گا کہ آپ لوگ کیا کیا کرنے والے ہیں بزر سوال سن کے بجائیے گا ورنہ کئی دفعہ انہوں نے سوالوں میں جو وہ ہیر پھیر کیا ہوئے آپ لوگ پھن جائیں گے خامہ خامہ تو جناب پہلی آوڈیو سنائی جائے میں سنا میری شہرت میرا ڈنکا میرے عزاز کا سن کر دی کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوتی کا لکھاری ہوں میں بزنسمن ہوں میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں میری آڑک پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے وہ تیرے غم کا سوڑا ہے تیری آنکھیں تیرے آنسون تیری چاہت تیرے جذب جی یہ آواز کن کی ہے اے اے غلط جگہ بٹن دوایا خلیل ورحمان صاحب بلکو صحیح ویڈیو دکھائی ہے میں سنا میری شہرت میرا ڈنکا میرے عزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوتی کا لکھاری ہوں میں بزنسمن ہوں میں چوتا سا بیوپاری ہوں ہائے 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 میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے وہ تیرے غم کا سوڑا ہے وہ تیری آنکھیں تیری آنکھیں تیری آنکھیں مجھے پیشن کے لحاظ سے خلیل ورحمان کون ہے بی موسانف رائٹر بلکو صحیح جواب اس ویڈیو میں جو دوسرا بند ہے وہ عمران اشرف ہے ارے بھائی سوال سے پہلے بجا دیا جو رائٹر صاحب ہیں ان کا تعلق کے شہر اے جو رائٹر ہیں ان کا تعلق پنجاب کے شہر پنجاب لاہور سے ہے بلکو صحیح جواب کمر سے کیا مراد ہے بی بلکو صحیح جواب اس ویڈیو میں اچھا نہیں سوری دوسری ویڈیو نہیں دوسری ویڈیو کیوں بھائی میں سوالات کی طرف بڑھوں گا سوالات میں ہم بڑھے ہیں ایس سی او کن الفاظ کا مخفف ہے ایس سی او کن الفاظ کا مخفف ہے جواب ہے شنگائی کوپریشن اورگنائزیشن ایس سی او کا ادارہ کب مارزِ وجود میں آیا دو ہزار دو ہزار ایک دو ہزار دو کوارٹر فائنل ہے مشکل سوالات ہوں گے دو ہزار ایک بلکو صحیح جواب ایس سی او میں کتنے ممالک میمبرز ہیں آٹھ نو دس بی آٹھ نو پاکستان کا ایس سی او کا ممبر پاکستان ایس سی او کا ممبر کس سال میں بنا دو ہزار پندرہ دو ہزار سترہ دو ہزار انیس دو ہزار سترہ دو ہزار انیس بی دو ہزار سترہ بیگو صحیح جواب ایس سی او کی حالیہ دو ہزار تیس سمیٹ میں پاکستان کی نمہندگی کس شکس انوارو لگ کاکڑ نہیں کی تھی جواب غلط جواب بلاول بھٹو زرداری سر سر ایس اوکے ایس اوکے جی اگلی ویڈیو دکھائی جائے مہورا دکھاؤ بھئے دکھاؤ بھئے مہورا دکھاؤ کس نے بھی جائی ہم تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اندر بی جی ام کیا ام گوٹلیاں کے دام بے کچھ صحیح اندر سے آیا بھائی جی اگلی مہورا سی سی چار چاند چار چاند بے کچھ صحیح بے کچھ صحیح اس مہورا کا مفلوم کیا ہوتا ہے ایسی پوچھو چار چاند لگ جانا مطلب کہ بہت ہی آلا کام کر رہا ہے بہت ہی آلا بندر بہت ہوتا ہے کہ چار چاند لگا دیا جس نے محفل میں یا کوئی ہمارا مہمان آجا دیا یا ماہ دانیال گھانچی کر رہا ہے اے نا اس نے چار چاند لگا دیا دو نکالوں گا تیرے چاند میں جی اگلی ویڈیو دکھائیں یا بھی ایک اور ہے مہورا ایک مہورا جی آوڈیو آوڈیو پہلی گھنٹی بجا دی ڈیریکٹ ویڈیو میرے سوال کے پاس جنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے ہاں سچی بات ہے ماہ مجھ کو جھلاو نا جھولا ذرا ہالے ہلاو ماہ جھولا ہے مہورا اس ویڈیو میں جی اس ویڈیو میں جو دوسرے بندے نظر آرہے ہیں وہ نادر علی ہیں اور جو پہلے راہیم شاہ ہیں نہیں لیکن اس نے تو صحیح جواب دے دیا ہمارا سوال ہے اس ویڈیو میں دوسری شخصیت نادر علی پہلا بھائی سوال کے بات بجائیں پلیز میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں نادر علی کی وجہ شاہرت کیا ہے بی کومیڈی ویڈیوز پرانکس بلکو سہی راہیم شاہ کا تعلق کپک سے سی تھا اے تھا جی بالکل صحیح کپک یعنی خیبر پختون خیبر پختون خیبر پختون کا پورا بولا کر رہا ہے دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں وہاں پہ اس ویڈیو میں نادر علی بی نادر علی کا تعلق کراچی سے غلط جواب پورا سوال سنیں منس ہو گئے اس ویڈیو میں نادر علی اور راہیم شاہ کیا کر رہے ہیں بی بلکل صحیح جی سوال حضرت یاکوب اور حضرت یوسف کتنے عرصے کون ہے بی بی کتنے عرصے جدا رہتے ہیں چالیس سال کا عرصہ بلکل صحیح حضرت ابو حریرہ کا اصل نام اے عبد الرحمن بن بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے امام ترمیزی نے حضور اے حضور کی جو حدیث کی کتاب لکھی جامع ترمیزی لکھی امام ترمیزی نے اللہ اکبر کیا بات ہے لائیے بھئی اب تصویریں دکھائیں one by one چلیں گے بہت تیز ہیں بھئی لڑکے لڑکی بہت تیز ہیں ہماری بلکل صحیح جواب اگلی تصویر ایک تو میرے سامنے پودا رکھ دیا ہے جھک کے دیکھنا پڑتا ہے یہ کونسی جگہ ہے ہنٹ دے دیں تھوڑی سی ہنٹ یہ تصویر ہے تھوڑی سی ہنٹ دیں یہ تصویر دیکھو اس سے پڑا ہنٹ کیا ہوگا یہ کوئی مزار ہے بس اتنا بتا دیں طلا بھائی سمجھ جا رہا ہے یہ دوسرے سائٹ کا بھی ہوئے ہے تو مزار 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 انڈیا میں خوجہ اجمیر بے کون سی جواب جی اگلی تصویر یوسین بولٹ سامسین تپڑا لکھا ہوا ہے کیا تصویر نکالی ہے یار بہت اللہ آپ کی باری ہے بھی ایسی آتا ہے ان کی نام بلکل ایسی خیلوی چلیں صحیح ہے اتا اللہ ایسی خیلوی صاحب کیا بات ہے اگلی تصویر بہت مشہور مزار ہے کہتے ہیں رات میں سمندر آ جاتا ہے راستہ بند ہو جاتا ہے پھر صبح جو ہے یہ سمندری بابا کا مزار نہیں 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 پاکستان میں نہیں ہے خواجہ نازمدین خواجہ نازمدین نزامدین آلیا کی درگاہ حاجی علی صاحب کا مزار ہے جی جی اگلی تصویر نواغ جوکووچ بہت کل صحیح جواب جی سی آپ کی باری ہے چلو آج کل تو بھائی یہ سوپریٹ چل رہا ہے گانا ہن آرے ف لوہار صاحب ہیں یار کیا ہو گیا بھائی جی اگلی تصویر بھائی یہ تو بتا دے یار ابھی تو تعمیر مکمل ہوئی ہے پھر سے قریب ہی ہے زیادہ دور نہیں ہے بلہ شاگز ہاں جی اگلی آخری تصویر بھائی سب سے بڑے گولفر ہیں بیچ میں تھوڑا عرصہ جو ہے بھائی ایک کونٹیورسی کا بھی شکار رہے پھر اس کے بعد واپسی ہوئی اور پھر سے اڑا کے رکھ دیا بھائی نے بہت بڑا نام ہے یار گولف میں تو بہت بڑا نام ہے چیتا کہا بھائی ٹائگر ووڈ ہے ٹائگر ووڈ ہے نہیں ٹائگر شیر جی ٹائگر ووڈ اب کان رکھیں یہ رکھیں اب ہم چلیں گے بزر راؤنڈ کی طرف اوہ سر ریپیڈ فائر ریپیڈ فائر بلکل یار میں آج میری طبے سے ہی نہیں ہے مجھے معاف کر دینا رات کو ٹکریں بھی ہو گئی ہیں انگوٹھا بھی ٹوڑ گیا ہے تو چل رہا ہے حساب کتاب سارے کامی ایک ساتھ ہو گئے ریڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کے لئے پہلے نیب کی این الفاظ کا مقابلہ نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو بلکل صحیح چین کا قومی جانور کون سا ہے چین کا جانور پانڈا بلکل زلفقار علی بھٹو کے والے صاحب کا نام بتائیں زلفقار علی بھٹو کے پاسٹ شان عواز شان عواز بھٹو اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے زلحج بلکل صحیح دنیا کا سب سے پڑا سہرہ کون سا ہے سہرہ تھل سہرہ مسجد زرار کو گرانے کا حکم قرآن مجید میں دسوے سے بار میں سور طعبہ بلکل صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر وادیہ طائف میں کتنے افراد نے اسلام قبول کیا چالیس کسی نے بھی نہیں شام کی طورل حکومت کا نام بتائیں پاسٹ دمشق کس کیڑے کا خون سفید رنگ کا ہوتا ہے پاسٹ لالبیگ والی بول کی ایک ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں گیانا چھے پاکستان کا سب سے بڑا چڑیا گھر کون سا ہے کراچی زو لاہور چڑیا گھر ایم ایف کا قیام کب عمل میں آیا انیس سو پچاس پینتالیس کیا منگولیا ایک لینڈ نہیں نہیں پاسٹ نہیں ہے ویسے ہی ہے ہے پنجابی زبان کے پہلے شاعر کون تھے پنجابی زبان کے بابا فارس جو ہیں پاسٹ فارس جب تک نہیں بتائے گا میں اس سے نہیں پوچھوں گا فارس ہاتھ ہیں وہ بہت بڑے شاعر ہیں بابا بلے شاہ وہ بہت بات کے ہیں فارس آتا ہے ان کے نام میں فارس بھی نہیں آتا وہ بارش شاہ بارش شاہ نہیں بابا فریج شکرگان جی آپ کی باری ہے ready قرآن کریم کی کس صورت میں حضرت نو علیہ السلام کی عمر نو سو پچاس برس بتائیں گے بالکل صحیح حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ کن صحابی کی کوششوں سے اسلام میں داخل ہوئے حضرت ابو بکر بہرین کے دارالحکومت کا نام بتا ہے بلکل صحیح محولیات کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے پاس پانچ جون بندر کے کتنے دماغ ہوتے ہیں تین دو مزید نوی میں سب سے پہلے چراک کے صحابی نے روشن کیا تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نور سیلون کس عشائی ملک کا پرانا نام ہے سلنکا وہ کون سا خلیجی ملک ہے جہاں کوئی دریا نہیں ہے پاس پاکستان کے پہلے کینسر ہسپتال کی سنگے بنیاد کی شہر میں رکھی گئی لاہور بلکل صحیح موجود ہے سپیکر قومی اسمبلی کا نام بتا ہے آیا صادق بلکل صحیح جواب ایران کے آخری بادشاہ کا نام بتا ہے رضا شاہ بلکل صحیح موسا حضرت موسا علیہ السلام بلکل صحیح جواب سی بھائی آپ کی بار یہ جاہو ٹھیک ہے ویتنام کے دورال حکومت کا نام بتا ہے پاس پاکستان کے پہلے نگران وزیراعظم کا نام بتا ہے پاس غلام مصطفہ جتوئی نیب کا ادارہ کس سال میں قائم ہوا نینٹین فورٹینائن نینٹین نینٹینائن موجودہ ہجری سال بتا ہے پاس چودہ سو پینتالیس پیر چناسی پاکستان کی کس حصہ میں باقی ہے بلکل صحیح خاندان غلامہ کے پہلے بادشاہ کا نام بتا ہے بلکل صحیح عیسائیوں کی مقدس ترین مذہب بائبل بلکل صحیح آئین پاکستان کے تحت قومی اسمبلی کے ارکان کس سال بلکل صحیح پاکستان کے کون سے سابق صدر ایران میں دفن ہے اسکندر مرزان شالکورٹ پاکستان کی کس شہر کا پرانا نام ہے کوئٹا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام بتا ہے حضرت یاکوب علیہ السلام بلکل صحیح شاہ برطانیہ کی اوفیشل رہیش گفت بکنگم پیلیس بلکل صحیح ظلہ مٹیاری کس صوبے میں واقع ہے پاس سندھ مشہور نوول جانگلوس کس کی تصنیف ہے شوکت صدیقی ان سی اوکن الفاظ کامری خیزے بلکل صحیح اوے اب مزا آئے گا حساب کتاب جب آئے گا پھر مزا آئے گا یہ تو واقعی جاگ گئے واقعی جاگا ہے بھائی دو میں تو سورا بہتا یہ بلکل ہی اس سا آرہ دا مجھے اس کو دیکھ دیکھ کے نئی 45 44 میں ورلد بینک ہے کیا 44 میں ورلد بینک ہے 45 میں آئی ایم اف ہے ہاں